السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونفس اللہ علیہ ورسول کریم اما بعد وفاود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہمارے سارے احباب جو ہیں آئے دن بہت سارے روحانی مسائل اور ان کا حل پوچھتے ہیں زندگی میں لائف ریزسنس ویلیو بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے یہ مسئلہ بن گیا تو کبھی وہ مسئلہ بن گیا کبھی یہ بن گیا تو کبھی وہ بن گیا ایک سیدھا ہوتا ہے تو دوسرا ٹیڑا ہو جاتا ہے دوسرا ٹیڑا ہو جاتا ہے تو اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے ان تمام باتوں میں میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا نور اسٹال کر لیجئے تھوڑا سا نور اسٹال کر لیجئے اور یقین کریے کہ زندگی میں پوزیٹیو آپ کا بڑھ جائے گا اور نیگٹیو آپ کا کم ہو جائے گا بات صرف نیگٹیو اور پوزیٹیو کی ہے ٹھیک ہے نا وہ باتیں بہت دیگر بہت چھوٹی ہیں کہ جن چڑھ گیا جادو ہو گیا بھوت چڑھ گیا تعویز ہو گئے پتلے گڑ گئے یہ بہت حقیر باتیں ہیں بڑے لیول پر آئیے بڑے لیول پر سوچئے بڑے لیول پر اپنا مینجمنٹ ایکٹیو کیجئے یقین کیجئے کہ جب آپ کا پوزیٹیو بڑھ جاتا ہے ایکسز ہو جاتا ہے تو نیگٹیو وہ کچھ بھی ہو وہ ہمارے پڑوسیوں کا ہمارے بھائیوں کا ہمارے جناب چاہنے والوں کا ہمارے کسی بھی جاننے والے کا ہمارے کسی بھی قرابدار کا تعلق دار کا وہ جناب اس کی ناراضگی ہو ٹھیک ہے یا کسی کا بھی آپ سے حسد ہو جلن ہو کینا ہو بغض ہو آدعوت ہو دشمنی ہو ٹھیک ہے نا جو نیگٹیوٹی ہوتی لوگوں میں خصوصاً انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تین ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اللہ ہم سب کو اچھا کر دے ہم سب کو پیارا کر دے ٹھیک ہے نا ہم سب کو ہر شر سے بچا لے اللہ دشمنوں کو بھی ہدایت دے دے ٹھیک ہے نا اللہ سب کو اچھا کرے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا برا نہیں چاہنا ہے ٹھیک ہے کسی کا برا نہیں بولنا ثابت بھی ہو جائے کہ کوئی برا کر رہا ہے آپ اس کے لئے اچھا چاہیں تو آپ کا پوزیٹیف بڑھ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو کلیر ہو جائے کہ آپ کا فلانا شخص آپ کا دشمن ہے یقین کیجئے آپ اس کا برا مچ چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کا اچھا چاہیے اللہ اس کے بچوں کے ساتھ اچھا کرے اللہ اس کے گھر کے معاملات اچھا کرے اللہ اس کی پریشانیات دور کرے یقین کریں کہ سے ہوگا کیا کہ آپ کا پوزیٹیو جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ پوزیٹیو اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کا نگٹیو جو کہ آپ کی ذات سے آپ کی لائف سے آپ کی باڈی سے آپ کی روح سے آپ کی سول سے ٹچ ہے کنکٹ ہو گیا ہے وہ مائنس ہوتے 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 انسٹال ہو جائے گا یہ ایک راز کی بات ہے اگر آپ سمجھ گئے تو اور نہ سمجھنا چاہیں تو پھر کراتے رہیے جادو کا علاج جنات کا علاج ٹونے کا صفلی کا نظربت کا حصد کا ٹھیک ہے میں ایک مین بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نور اسٹال کر لیا تو یقین کیجئے کہ زندگی اللہ بہت اچھی کر دے گا اور آپ کو ایک بات تو پتہ ہوگی نا کہ میں مشکل میں تو نہیں ڈالتا ہوں آسان کام کرتا ہوں آسان کام بتاتا ہوں ٹھیک ہے جتے مشکلات بگت نہیں تھی میں نے اپنی زندگی میں بگت لی ٹھیک ہے اس کا آسان ترین جو جوہر نکلا سوفٹ ترین جو اس کا سالو نکلا سولوشن نکلا میں قوم کو وہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو بھی وہی بتا رہا ہوں تو اس کے لئے سب سے بہترین انتخاب تو رمضان کی تین رات ہیں ویسے یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں پورے سال سال کا کوئی بھی مہینہ مگر رمضان زیادہ پور نور ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سات سو سے انچاس کروڑ گناہ آپ کی فرکینسی والیوم بڑھا دیتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے نا تو بہتر ہے کہ رمضان کا انتخاب کر لیا جائے ورنہ تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی مہینے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کرنا کیا ہے کہ بس پانچ منٹ کا کام ہے مگر تین رات مسلسل ٹھیک ہے تین رات مسلسل رات کو آپ نے جب عشاء پڑھ لیوی ہو تو عشاء پڑھنے کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے کے ٹائم تک سہری سے پہلے تک ٹھیک ہے اور عام دینوں میں عشاء سے فجر کے درمیان ٹھیک ہے آپ نے صرف تین سو تیرہ مرتبہ بس کوئی لمبہ نہیں اور کوئی شرائط نہیں ایسا کمرہ ہو ایسی خوشبو ہو ایسی آپ نے بخور جلانی ہے ایسا ہی تیرہ مرتبہ آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ پڑھنا ہے یارب لکل حمدو کما یم بغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانک ٹھیک ہے اس کو لکھ لیجئے یارب لکل حمدو کما یم بغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانک ٹھیک ہے اور پھر بھی یاد نہ ہو لکھ نہ سکیں تو گوگل میں جا کے لکھے گا یارب لکل حمدو بس اتنا ہی لکھیں گے کہ پوری کی دعا پوری کے پوری دعا جائے گی ٹھیک ہے یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا اور پڑھنا کیسے چاہیں تو اگر بہت زیادہ ہائی پاور جنریٹ ایکٹیف کرنا ہے اس کو جنریٹ کرنا ہے تو پھر کھڑے ہو کے پڑھئے گا ٹھیک ہے نہیں تو اس کو بیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھک گئے پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا گھبرہت ہے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے آپ اس کو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر لیٹ کر پڑھنے میں ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں اور تصور میں بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے فولی کانسنٹریٹ موبائل آف ٹھیک ہے موبائل آن ہو کے آپ کی ذہن کو آپ کی نیورو تھنک کو کروڑوں ڈائیورشن میں ڈائیورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو موبائل آف ہو ڈک پیدا کرنے کے لیے جو ہے اول آخری گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھ لیجئے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے یا نماز والا دروشریف پڑھ لیجئے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو آتا ہو پڑھئے گا دل سے پڑھئے گا محبت سے صرف تین رات ایسا کرنا ہے بس تین رات کوئی چوتھا دن نہیں پانچمہ دن نہیں چھٹا دن نہیں پہلی رات سے ہی ویڈیو چلانی شروع کر دے گا کہ آپ کا کس کس فارم میں اور کس فریکنسی میں ایڈمیشن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور بہت تھکے میں کام دندے سے بہت تھک کارہار کر آئے ہیں اور چونکہ اللہ کو بھی پتا ہے اللہ نے بلکہ خود ہی فرمایا تھا کہ خلقل انسان و ضعیفہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے تو پھر ایسا کریں کہ لیٹ کے پڑھ لیں ٹھیک ہے لیٹنے میں بس میں نے اتنی سی کنڈیشن عرض کی آپ سے کہ لیٹنے میں پھر آنکھیں بند ہوں ٹھیک ہے اور تصور بہت اللہ شریف کا ہو اور پھر آپ نے یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے میرا قسم کھانے کو دل چاہ رہا ہے لیکن میں کھانی رہا قسم کھانے کو دل چاہ رہا ہے ویسے کہ آپ یہ کریے گا ضرور اللہ کلیجہ خوش کر دے گا impossible کہ آپ یہ تین دن کا یہ عمل ہے اور یہ کریں آپ کا دل خوش نہ ہو آپ کی روح خوش نہ ہو آپ کا سول خوش نہ ہو آپ کا کلیجہ خوش نہ ہو ناممکن سے بات ٹھیک ہے کر لیجئے کر کے دیکھئے گا اللہ کلیجہ خوش کر دے پھر مجھے دعا میں یاد رکھے گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بها روح خوش نہ ہو موسیقی